اسلام علیکم آج میں حاملہ عورتوں کی مسئل بہت بڑا مسئلہ ہے بہت ساری میڈیسن کے بعد بھی حاملہ عورت کی سپورٹ پراپرلی نہیں ہو پاتی اور حاملہ عورت کی سپورٹ پوری دنیا میں ایڈیل کی جاتی ہے مگر ہمارے ہاں ایک تو سوشلی بہت اس کا ریواز بہت کام ہے دوسرا میڈیسنل ہی کوئی ایسی یعنی ادارے تو بہت گورنمنٹیں بنایا ہوئے ہیں مگر کوئی ایسی سپورٹ ملنے پاتی جس سے حاملہ عورت کے مسئل مینیمم رہے ہیں یہ ایک سیریز ہوگی تین سے چار ویڈیوز آئیں گی اسی موضوع پر تو اس سیریز کی پہلی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے حاملہ عورت کی کی ہے اور جی مطلعنا یہ حاملہ خواتین کو پہلے ایک دو تین ماہ میں یہ مسئل ہوتے ہیں بعض کو تیسرے چوتھے ماہ میں مسئل ہوتے ہیں تو نارمل یہ پانچویں منت تک یہ مسئل ہوتے ہیں اس کا یعنی بسا کو آج خواتین کو ڈانڈا جاتا ہے یا آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ بس اندر کی بات ہے اور خواتین کے اس پر بس نہیں ہوتا اس لیے وہ لڑنے جھگنے کی بجائے سیمپل ان کو جو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جی مطلع رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کھاتی جائیں بار بار کھاتی جائیں ایک ڈاکٹر ہے لیڈی کی گائنی ہے تو وہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ پہلی پرگننسی میں تو میں نے پوچھا ہاں جی آپ بتائیں آپ جو لوگوں کو مشکرہ دیتے تھے کہ نہیں بھی دل کر رہا تو پھر بھی کھاتے جائیں تھوڑا تھوڑا کھاتے جائیں تو اب آپ کی کیا کیفیت ہے تو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب نہ پوچھیں اب جو مجھے یہ کہتا ہے نا کہ نہیں دل کر رہا تو کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑا کھاتے جاؤ میرا دل کرتا ہے کہ اس کو رکھ کر مارو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں خواتین کی طبیعتی ایشی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں افور نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں بہت سارے ڈاکٹر اس موضوع پر لکھ چکے ہیں کہ اگر ان کا دل کھانے کو دل نہیں کر رہا تو یہ قدرتی طور پر ان کے لیے بیٹر ہے کہ اگر وہ غلط کھائیں گی تو شاید ان کے بچے کو نقصان پہنچیں مگر ہومیوپیتھی میں اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے وہ پر اپر کھائیں گی بھی پکائیں گی بھی ان کو کچن کی جو سمل ہے سالنکی تڑکے کی روٹی کی جو سمل ہے وہ بھی تعمی کرے گی ہماری جو بہترین میڈیسن ہے ان حالات میں جی متلا رہا ہے کھانے کی سمل بری لگ رہی ہے روٹی کی سمل بری لگتی ہے کسی بھی چیز کی سمل بری لگتی ہے کچن سے آنے والی سمل جو بری لگتی ہے بہت اچھی میڈیسن ہے میڈیسن کا نام ہے کولچی کم کولچی کم تھرٹی میں آپ خاتون کو دیں تین بار چار بار بھی دے سکتے ہیں سبود پہر شام تو ایڈیل ریزلٹ ہے اس قسم کے جی متلانے میں جس میں عورت جو ہے وہ کھانے کی سمل سے تنگ ہوتی ہے بلکہ بعض خواتین تو کہتی ہیں کہ ہاں میں کھا سکتی ہوں پر وہ کسی کے ہاتھ کا بنایا ہو اگر میں خود بناوں گی تو وہ سمل سے ہی میرا جی بھر جاتا ہے اور جی اکتا جاتا ہے تو بہت سپورٹنگ میڈیسان کولچی کم اس سے کچھ ہی دنوں بعد یعنی ویری فیو ڈیز کے بعد خاتون جو ہے اکثر وہ خود پکانے کے قابل ہو جاتی ہے اسے وہ جو کچن کی اور پکنے والی چیزوں کی جو بدوو ہے وہ جو اسے ناغوار گزر رہی تھی وہ اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہے اور وہ برداشت کرنے لگ جاتی ہے اور یوں جو ہے اس کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کا کچن دوبارہ سے آباد ہو سکتا ہے اگر کولچی کام سے اس کی مدل کی جائے دوسری میڈیسان بہت اچھی میڈیسان ہے کاربوویچ کاربوویچ میں یہ ہے کہ پیشنٹ کا جی ہر وقت مطلعان باتا رہتا ہے وہ تھوڑا 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 تھوڑی Baron جی مطلعان باتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا جی مطلعان باتا رہتا ہے ہلکے ہلکے چکر آتے ہیں اور تھنڈے پسینے آتے ہیں یعنی جب جی مطلب آئے گا ایک بار نہ اورگیزم اٹھے گا اورگیزم آبزارڈ ٹوورڈز فلیشیز یعنی ہارٹ فلیشیز اٹھیں گے اور اس کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ یک تھنڈا ہو جائے گا ہاتھ لگائیں گے تو جسم پسینے سے شرابور ہوگا ایون کے سردیوں میں بھی بسینہ آ جاتا ہے اور تھنڈے پسینے آتے ہیں اسے تھنڈی تریلیاں کہتے ہیں تھنڈی تریلیاں آتی ہیں جی مطلب آ رہا ہوتا ہے ہلکے ہلکے چکر آ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کھانے سے جی مطلب آتا ہے تو میڈیسن کا نام ہے کاربو وچ یہ دونوں میڈیسن بہت شاندار ہیں حاملہ عورت کی سپورٹ کرنے کے لیے بڑے زبردست ریزرٹ نکلتے ہیں ان کے میں جو نیکس ویڈیو بناوں گا اس میں جو ابورشن ہے پہلے مہنوں میں اور آخری مہنوں میں ہو جاتا ہے اور حبیچل ابورشن ہوتا ہے کچھ خواتین کا اس کے لیے میڈیسن بتاؤں گا پھر یہ کہ خواتین کو اوور آر ہیلڈی رکھنے کے لیے کہ ان کو قرال نہ پڑیں ان میں انیمک نہ ہو انیمک نہ ہوں وہ صحیح کھا بھی سکیں ان کا جزوے بدنب بنیں بچہ بھی ٹھیک رہے یہ دوسری ویڈیو ہوگی اور تسری ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ڈیلیوری کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے کم اور کم کیا جا سکتا ہے بچہ ٹیڈا ہے تو اس کا کیا حل ہے بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو کیا حل ہے اگر لیٹ ہو رہا ہے تب کیا حل ہے اور جلدی ہو رہا ہے تب کیا حل ہے تو یہ ساری ویڈیوز آنے والی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں آپ سب کا بہت شکریہ